بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین آج ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور ارتورل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بارے میں بتائیں گے تاریخ میں آپ کو خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی قرار دیا گیا ہے اور آپ کو اورخان اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اورخان غازی بن عثمان غازی بن ارتورل غازی بن سلیمان شاہ سن بارہ سو اٹھاسی کو عثمان غازی کی بیوی رابعہ بالا خاتون کے ہاں سوغوت میں پیدا ہوئے آپ وقت کے ولی کامل شیخ ادبالی کے نواسے اور ارتورل غازی کے پوتے تھے ناظرین جب سن تیرہ سو سترہ میں عثمان غازی نے بازنتینی سلطنت کے معروف شہر بروسہ کا معاصرہ کیا تو یہ معاصرہ تقریباً دس سال تک جاری رہا تو اس دوران عثمان غازی بیمار ہو گئے مگر بروسہ والوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور عثمان غازی کا یہ بیٹا اور خان فوج کی قیادت کرتے ہوئے فوج کو لے کر بروسہ میں داخل ہو گیا اس دوران عثمان غازی شدید بیمار ہو گئے اور آپ بستر مرگ پر چلے گئے مگر آپ کی وفات سے پہلے آپ کا یہ بیٹا اور خان بروسہ کی فتح کی خوشخبری لے کر آپ کے پاس پہنچ گیا آپ نے اپنے اس بیٹے کی شجاعت و بہادری دیکھتے ہوئے اس کو اپنا جانشی مقرر کر دیا اور مرنے سے پہلے ایک وسیعت بھی کی جو الگ موضوع ہے جس پر ویڈیو بن چکی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور خان کے باقی بھائیوں میں سے کسی نے بھی بابا کی وسیعت کی مخالفت نہیں کی اور یوں اور خان سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان کی حیثیت سے تخت نشی ہو گئے ناظرین آج ہم ان کے لیے سلطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں مگر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے بابا اور دادا کی طرح وہ اپنے آپ کو امیر کہا کرتے تھے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اور خان غازی جب سلطنت عثمانیہ کے امیر مقرر ہوئے تو آپ کی عمر تقریباً چالیس سے بیالیس سال تھی آپ کو سلطنت عثمانیہ کا اصلی بانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب امیر مقرر ہوئے تو فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوئی تھی آپ کے دور میں آپ کے بڑے بھائی علاؤدین پاشا نے سلطنت عثمانیہ کی پہلی بازابتہ فوج تیار کی جس کا نام اس وقت کے ولی کامل حاجی بکتاش ولی نے ینیچری رکھا ینیچری دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جاتی ہے اور خان غازی نے سلطنت عثمانیہ پر سن تیرہ سو چھبیس سے لے کر سن تیرہ سو انسٹھ تک حکمرانی کی اور سلطنت کی فتوحات میں بے شمار اضافہ ہوا ہماری اس سیریز میں خلافت عثمانیہ کے تمام سلاتین کے حالات زندگی فتوحات اور تاریخ کے اوراک سے ایسے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو ارتورل غازی کے بیٹے خلافت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان اول کے حوالے سے معلومات فراہم کی جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اورخان غازی نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال سن تیرہ سو چھبیس میں نائکو میڈیا پر قبضہ کر لیا بروسہ چند مہینے پہلے فتح ہو چکا تھا سلطنت بازنٹینی کے ایشیائی مقبوزات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجے پر تھا اورخان نے اس کا بھی معاصرہ شروع کیا اور سن تیرہ سو تیس میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اورخان نے نائسیا کے باشندوں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر چاہے تو اپنا تمام مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں مگر بروسہ کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکسرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن میں ہی مقیم رہے تیرہ سو تینتیس میں ترکی ریاست کراسی کے امیر نے انتقال کیا اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا اورخان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کراسی پر حملہ آور ہوا بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگا اور سن تیرہ سو چھتیس میں پوری ریاست پر اورخان کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد اورخان نے اناتولیا کے شمالی مغربی گوشے کی چند اور چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستیں بھی عثمانی مقبوضات میں شامل کر لی کراسی اور ان دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی مگر ساحلی علاقوں میں ایک خاصی تعداد یونانیوں کی بھی تھی جنہوں نے بروسہ اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا ان فتوحات کے بعد تقریباً بیس سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی اورخان پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہا اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا مسجدیں، مدرسے اور رفاع عام کی مختلف شاندار امارتیں بنوائیں بروسہ میں ایک نہائیت آلی شان مسجد اور ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی ہسپتال تعمیر کروایا بڑے بڑے علماء اور اہل کمال کو طلب کیا اور بروسہ کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلبہ علوم مشرقیہ کے قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے نائسیا میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے متصل ایک مدرسہ قائم کیا جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا اسی شہر میں اور خان نے غریبوں کے لیے پہلا لنگر خانہ بھی جاری کیا سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اور خان غازی یورپ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی زندگی کے آخری چند سال سلطنت بازنتینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں سرف ہوئے یہ سلطنت آٹھویں صدی حجری یعنی چودھویں صدی عیسوی کے وسط میں نہائیت کمزور ہو چکی تھی اس کے مقبوزات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناتولیا اور شام تک پھیلے ہوئے تھے اب صرف تھریس اور مقدونیا کے ایک جز جس میں سالونی کا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے ایشیای مقبوزات تقریبا کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے ناظرین اورحان غازی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی شادی نیلو فر نامی ایک شہزادی سے ہوئی اور اس کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام آپ نے اپنے جدہ امجد کی نسبت سے سلمان رکھا جو بعد میں سلمان پاشا کے نام سے مشہور ہوا سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان غازی کے بعد سلمان پاشا نے سلطنت کو سنبھالنا تھا آپ نہائیت ذہین اور بہترین جنگجو تھے اپنے جدہ امجد سلمان شاہ کی تمام خوبیاں سلمان پاشا میں موجود تھی مگر سن تیرہ سو اٹھاون میں سلمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور جانبر نہ ہو سکا یہ شہزادہ فن سپاہ گری اور سپاہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام آلہ اعصاف کا حامل تھا اورحان غازی کو اپنے بیٹی کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال آپ کا بھی انتقال ہو گیا اورحان غازی نے اپنے تینتی سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوزات کو بہت زیادہ وسط دی آپ نے نہ صرف ایشیا کوچک کے بکیا بازنتینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لی بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا جو اس برعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی ان کا بنیادی پتھر اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا عثمانی اول کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی مگر اورخان غازی کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حق دار ثابت کر دیا تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی نائسیا میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا علوم فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی اورخان کا یہ امتیاز بھی بہت نمائی تھا بڑے بڑے معروف علماء اور مشایخ اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے انہی میں سے بعض کو وہ اپنے قائم کردہ مدرسوں میں مدرس مقرر کرتا مدرس اول مقرر ہوئے بروسہ کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پایہ تخت نہ رہ گیا اور مدتوں یہ شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا یہیں عثمانیوں کے اولین شہران نے اپنے کلام سنائے اور یہیں ان کے بڑے بڑے شیوخ و عبدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو